بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنس آج کی سٹوڈنس آج کی سٹوڈی میں ہسٹری آف اسلام یعنی اسلامہ کی ہسٹری کا گیس آپ لوگوں کو بتانا ہے تو اس کے امپورٹنڈ کوئیسٹن میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو اس کے ساتھ پیپر بھی آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آ جائیں کہ انشاءاللہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں جس میں شارٹ کوئیسٹن ہے پھر لانگ کوئیسٹن ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک تو یہ پیپر بھی کار لی جگہ یہ دوزہ اٹھارہ اسٹارہ کے پیپر ہوں گے دوزہ انیس بھی اس کے نہیں ملے اور اس کے علاوہ میں کچھ امپورٹنڈ چین ساتھ کوئیسٹن بھی بتا دوں گا اس کے علاوہ امپورٹنڈ چیپٹر بتا دوں گا اس سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ہیلپ ضرور ہو جائے گی تو سب سے پہلے تو یہ شارٹ کوئیسٹن یہی کار لی پیپر والے پاس پیپر والے ٹھیک ہے یہ دوزہ اٹھارہ اسٹارہ کے جو ہیں نا یہ کار لی جگہ اور اس کے علاوہ جو شارٹ کوئیسٹن ہے باقی کتاب کے انڈ پہ بھی دی جاتے ہیں جو کی بوک ہوتی ہے اس کے انڈ پہ بھی ہوتے ہیں باقی ان شارٹ کوئیسٹن کو دیکھ کر آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہو جائے گا شارٹ کوئیسٹنوں کہاں سے اٹمٹ لیتا ہے یعنی کہاں سے آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں آپ لوگ کا ایک آڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں لانگ کوئیسٹن کی لانگ کوئیسٹن میں کچھ امپورٹن بتا دیتا ہوں کچھ امپورٹن چیپٹر بتا دیتا ہوں امپورٹن لانگ کوئیسٹن جو ہیں اس میں آپ لوگ پہلا کوئیسٹن کر لیں قبل اسلام عرب کی جگرفائی مذہبی سماجی سیاسی حالت بیان کریں ان میں سے کوئی وہ دو مطلب پوچھ لے گا سیاسی پوچھ لے گا مذہبی پوچھ لے گا یا کچھ بھی پوچھ لے گا پھر آپ لوگ کریں قویسٹن ہے گزوہ بدر اور گزوہ اہد کے اسباب واقعات نتائج ان کی امیت ان میں سے کوئی دو تین وہ پوچھ سکتے ہیں یہ دونوں گزوے موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور اس کے علاوہ پھر تیسا قویسٹن کریں خطبہ اجدر ودا کی ہمیت بیان کریں پھر آتے ہیں جی اسہ دو میں اس کا اس میں کچھ مطلب لکھی ہوئے ہیں خلفہ راشدہ تو ان میں امپورٹنٹ جو خلفہ راشدہ ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں پھر آپ لوگوں کو بعد میں چپٹر بتاتا ہوں تو حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان تینوں خلفہ راشدہ ان کو موسٹ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے یہی کالی جگہ تو ہو جائے گا ان میں سے دو آ جاتے ہیں سوال ان چاروں خلفہ راشدہ میں سے دو ہو جاتے ہیں تو آگے آپ لوگ کریں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت امیر مارگیا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ٹھیک ہے اور ایک قویسن کارلے صلح حدیبیہ ٹھیک ہے اور خلفہ راشدین کی ایک سوسیات بھی ایک دفعہ پوچھا گیا ہے یہ قویسن ہے کچھ چاند ہے اس قلابہ میں امپورٹنٹ چیپٹر بتا دیتا ہوں وہ لازمی کیجئے گا جن جو چاہتے ہیں کہ مطلب اچھے سچ سے مارکس آئیں یہ ایک قویسن میں نے موسٹ امپورٹنٹ بتائیں یہ بھی کال لیجئے گا اور جن سے اس قلابہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ امپورٹنٹ چیپٹر یہ کال لیجئے گا میں چیپٹر بول دیتا ہوں اس میں چیپٹر میں باننا ہے قبل از اسلام اس کو کمپلیٹ کال لیجئے گا یہ ہر سال ہی آ جاتا ہے تقریبا یہ والا قویسٹن ہے اس میں سے آ جاتا ہے چیپٹر نمبر سکس ہے یعنی باب سکس ہے گزوات اس میں جتنے گزویں ہیں سب کو ایک نظر دیکھ لیجئے گا کچھ نہ کچھ ملتا جلتا ہوگا ان میں لیکن دو امپورٹنٹ جیتے ہیں میں نے بتا دیئے ہیں نمبر باب الہیون ہے ہجت الودا ٹھیک ہے یہ بھی چیپٹر امپورٹنٹ ٹاپک ہے نمبر تھارٹین ہے ستن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی لازمی کریں اس میں سے کچھ نہ کچھ پوچھ لے گا اس کے بعد حصہ دوم میں جو خلفائے راشدہ کا مطلب دور ہے نا وہ اگر ہو سکے تو لازمی کیجئے گا اس میں سے دو یا تین سوال لازمی پیپر میں پوچھتا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس سے ویڈیو سے اگر آپ لوگ کی ہیلپ ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں